دیکھیں ایک ٹورنمنٹ ختم نہیں ہے تو کپتان بھی یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں ہم بری ٹیم ہیں مہین علی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایجڈ ہیں ہم نئی ٹیم بنائے گا بھائی یہ ہمارے بھی کرکٹ بورڈ کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک آپ ورڈ کپ کی اندر ہیں آپ نے فیوچر کی سٹیٹمنٹس اور فیوچر کے فیصلے نہیں لوگوں کو بتانے بلکل ایسا ہی ہے جو بھی ڈساپوائنٹمنٹ ہے مینجھ ویڈن یو سیل ویڈن یو گروپ تو وہ بھی اگر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں دوسری ٹیم کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو کھئی ہے تو کھٹیا ٹیم آقیب سر ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے جب ہم نیدرلینڈز کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے بیٹلنگ میں کیا خلطیاں کی جس کی وجہ سے وہ رنز جو ہیں وہ چیز نہیں کر پائے دیکھیں ایک تو تھوڑے رنز زیادہ بنا دی ہے ان کی بیسک بالنگ ہے وہ اگر کوئی اچھا پلیئر ایکسپینینس پلیئر سیٹل ہو جائے تو پھر ایسی بالنگ نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسی میسٹری بال کر دے یا کوئی ریسپین اچھے ہوں تو آؤٹ کر دیں گے وہ تو یہ کہ ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں لائنے لیندھ سے اس میں ارلی آن اگر اگر وکٹی جیسے گری تو پریشر کریٹ ہو گیا تو آؤٹ ہو گیا باٹ ایسا نہیں ہے کہ once you are settled ان کی وہ پاس سکیل اور کلاس نہیں ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنل بیٹر کو اس طرح سے آؤٹ کلاس سچویشنز میں کھیلتے ہیں اور دونوں میچیز انہوں نے پہلے بیٹنگ کر کے جیتے تھے تو یہ بھی کہیں ان کے مائنڈ میں تھا بیٹنگ کر کے بیچ میں پھر وہ انڈر لائٹس ارلی آن مل جاتی تھوڑی مومنٹ اس میں اگر ٹیم کولیپس ہو جائے پھر وہ کیچپ نہیں کر پاتے تو بڑا فرق ہے انگلنڈ کی جو ٹیم ہے یہ ان کی سیلیکشن جو تھی وہ پچھلے دو تین چار سال سے جو بھی ان کی پروگرس تھی اس کے ساب سے ان کی سیلیکشن بری نہیں تھی ان کو جو ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ڈسپوائنٹس بھی پھر اتنی بڑی ہوتی یہ سوچ کے آئے تھے لوگ بھی سوچ رہے تھے ان کو ہائی ریٹ کر رہے تھے انڈیا کے بعد اگر ہم نام لیتے تھے تو ہم انگلنڈ کا لیتے تھے بعد میں ہم اسٹریلیا کا نام لے رہے تھے پاکستان کیوں کہ وہ اتنا برا کھیلا ایشیا کب میں تو چار پانچ چھے کے اوپر پاکستان کو ریٹ کیا جا رہا تھا ساؤڈ افریقہ کو اتنا تب بھی ریٹ نہیں کر پا رہے تھے ان کو یہ تو پتا تھا کہ انہوں نے اگر کچھ کر بھی لیا تو انہوں نے امپورٹن ڈے پر کلیپس کر جائے ایسی وہ جو ٹیم جس کو آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میرے سے تب بھی پوچھتے تو میں یہ ہی کہتا کہ انڈیا انگلنڈ are the two best sides لیکن جیسی انہوں نے شروع کرنے کی کوشش کی کمپین تو ایک دم سے اتنا نیچے گرے کہ سنبل ہی نہیں پائے اور پھر ان کا جو ایک togetherness ایک fighting till the end وہ دیکھیں ایک tournament ختم نہیں ہے تو کپتان بھی یہ بیان دے رہا کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں ہم بری ٹیم ہیں مہین علی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم aged ہیں ہم نئی ٹیم بنائے گا بھائی یہ ہمارے بھی cricket board کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک آپ ورڈ کپ کی اندر ہیں آپ نے فیوچر کی statements اور فیوچر کے فیصلے نہیں لوگوں کو بتانے بلکل ایسا ہی ہے جو بھی disappointment ہے manage within yourself and within your group تو وہ بھی اگر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں دوسری ٹیم کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو کٹھیا ٹیم ہے ایسا ہی ہے یہ تو بلکل فضول ہیں تو دوسری ٹیم بھی آپ کو پھر head down لیتی ہے اور اس کی negatives ہی آ سکتی ہے اچھے تو کوئی نہیں آ سکتی ہے اچھے یہ board کی جو بھی بات رمیز بھائی نے کی آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے تصیف حیمد کے credentials کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ right candidate سے پوس کے لیے اور junior کے لیے جیسے مجات اللہ واصلی کو point کیا گیا دیکھیں board میں میرا اتنے سالوں سے experience ہے cricket board اس بندے کو نوکری دے گا جو ان کی easily control میرے وہ جیسا کہیں پیسے چل پڑو اور اس طرح کے بہت ساری مثالیں ہیں انتخاب عالم بہت اچھی انسان ہے میرے تو بچہ تھا جب ان کے پاس گیا وہ بھی easy going easy to handle انسان ہے جتنا easy to handle ہوگا head on نہیں آئے گا اپنے decision پر کھڑا نہیں ہوگا وہ اتنی دیر چلے گا اس کے بعد ہمیں توفیم میں حارو رشید صاحب مل گئے وہ ہی اتنا چلتے ہیں کہ چلتے ہی چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر میری ہمیشہ problem ہوتی ہے لوگوں جو میری skill ہے وہ میری skill ہے اور اگر آپ ایک دفعہ کام کرتے ہو اس میں یا آپ کامیاب ہوتے ہو یا نکام ہوتے ہو بیچ میں نہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے اب بھی ان زمام کہہ رہے ہیں مجھے میری رو پہ یہ الزام لگایا یہ لگایا مجھے رزائن کرنا پڑا یہ دوہزار تئیس ہے یہ دوہزار انیس میں بھی چیف سیلیکٹر تھے ایسی ہے ایسی ہے سولہ میں چیمپین ٹروفی کے ٹائم بھی یہی تھے تب تھے مجھے ابھی تک یاد ہو اور ہمارے پاس آپ آفیس آئیں گے میں آپ کو لاکے دکھا بھی دوں گا سٹیٹمنٹس ہیں ان کی ٹی وی کے اوپر ہم نے اپنی جو ڈاکومنٹری اس میں رکھی ہوئی ہیں جب میں سولہ میں پاکستان آیا تھا تو انزمام اے چیف سیلیکٹر کہتے تھے پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا نجم سٹی کے بھی ہے شاید افریدی کے بھی ہے ایسی ہے ٹیلنٹ ختم ہو گیا جب ٹیلنٹ ختم ہو گیا آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک تو فاس بولر نہیں ہے ایک سپنر نہیں ہے ایک آل راؤنڈر نہیں ہے ہم سپیسیفک لوگوں کو لائیں گے اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک بندہ بہت تیز بولنگ کراتا ہے تو وہ تیز بولر نکال سکتا ہے اگر ایک بندہ اگر 10,000 runs کی ہے تو اس نے کبھی انہوں نے کبھی کوچنگ ایک دن نہیں کی نہ انہوں نے آئی ڈیا ہے تو ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اپنے ایک پلیئر کی جو پلائنگ ڈیز کی جو بریلینٹس ہے اس کو کوئی نگیٹ نہیں کرتا بٹ ایک پلیئر جب کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے میں اگر بولر تھا تو میں اپنی بول اپنے ایک مائنڈ ایک باڈی کو مینج کر کے اپنی سکل کے اوپر کام کرتا تھا میں کو ٹھیک ہے اگر کوچنگ آپ نے بیس پچیس لوگوں کے مائنڈ ان کی باڈیز ان کی سکل ان ساری چیزوں کے پلائنز بنا کے ان کی سکل کو انہینس کرنا ہوتا ہے اس کے لئے سیکھنا پڑتا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ گولڈ میڈل لے کے اگلے دن مجھے تو پروفیسر رکھو there is a training professor teaching training coaching training لیول فور میں نے کہا 10 سال لگتے ہیں کرتے ہوئے جے تو مجھے پھر وہیں گھوم کے ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں گھوم کے ہم ادھر کے ادھر ہی آ جاتے ہیں وہ بندہ ہم پکڑیں گے جو yes sir yes sir ہو جو مرضی کریں اور ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ ورڈ کپ کے بعد آپ کا چیف سلیکٹر تو چلا گیا ہے آپ کے جو چیئرمین نے تین مہینے کی جو extension لی ہے مجھے کوئی یہ بتا دے کیا ان کا کوئی ایسا پلین ہے جو تین مہینے میں complete ہونے والا ہے تو ان کو extension دے دو اور تین الیکشن ہوں گے تو پھر چیئے جائے گی نگستان جا ستان لد